ہیلو ایوریون بلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کچھ انفرمیشن آپ کو دینے والا ہوں ویڈیو چھوٹا سا رہے گا میشہ کی طرح ان تک جرور دیکھیں اور آپ کو یہاں سے پوزیٹیو اپ ڈیٹ ہی دیکھنے کو ملے گا ساتھی ایکسپیکٹڈ اگزام ڈیٹس کی بھی ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اس کے علاوہ ایسی آنے کی اگزام کنڈکٹنگ ایجنسی کو لے کر کنفارم نیوز آ چکی ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو بینا سکپ کے ویڈیو کو دیکھیں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں یہاں پر ریلوے کے ایسی آنے کی اگزام کنڈکٹنگ ایجنسی کے بارے میں دیکھو ایک ویب سائٹ ہے ریلوے کے جس کو آئی آر ای پی ایس کر کے ویب سائٹ ہے گورنمنٹ ویب سائٹ ہے اور جو بھی ریلوے کے ٹینڈر وغیرہ کھلتے ہیں یا بند ہوتے ہیں وہ سب ہی اپ ڈیٹ یہاں پر ملتا ہے ابھی تک یہاں پر ریلوے کی جو اگزام کنڈکٹنگ ایجنسی کو لے کر ٹینڈر تھے وہ سبھی ٹینڈر اوپن دکھا رہا تھا لیکن ابھی دو دن پہلے جو ہے یہ ٹینڈر فائنالائز ہو چکے ہیں اور یہاں پر جو دو ٹینڈر اوپن تھے وہ اب فائنالائز ہو چکے ہیں تو یہاں سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے جو اگزام نہ ہونے کا ایک بڑا کارن تھا کہ بھئی ایسی اے فائنال نہیں ہے اگزام کنڈکٹنگ ایجنسی کا چینڈ نہیں ہوا ہے وہ یہاں سے ڈاؤٹ ہٹ گیا یعنی کہ اگزام کنڈکٹنگ ایجنسی اب فائنالائز ہو چکی ہے تو پیپر کی جو ایک بادہ ہے یا اگزام ہونے کی جو ایک بادہ ہے وہ ختم ہو چکی ہے اب دوسرا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایجنسی فائنال ہو چکی ہے تو وہ ٹینڈر ملا کس کو ہے تو میں آپ کو بتا دوں ٹینڈر ٹی سی ایس کے پاس ہی گیا ہے اور یہ میں اتنا کانفیڈینٹلی اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ دیکھو جس ٹائم پر گروپ ڈی اور انٹی بیزی کا ایکزام نہیں ہو رہا تھا کمپنی کا چین ہو رہا تھا ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں کافی پرانے سبسکرائبر ہیں وہ ٹی سی ایس میں ہی جوب کرتے ہیں انہوں نے اس ٹائم پر بھی ہمیں کنفارم نیوز دیا تھا کہ ٹینڈر ٹی سی ایس کو ملے گا اور آگے ایسے ایکزام ہوگا اور وہ نیوز بلکل کریکٹ ہوئی تھی ابھی یہاں پر کیا ہے کہ انہی سبسکرائبر کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ سر ریلوے کا جو ٹینڈر ہے وہ ٹی سی ایس کو ہی ملا ہے اس بار باقی اگر آپ اس نیوز کو بھی چھوڑ دو یا پھر اس اپڈیٹ کو بھی چھوڑ دو تو آپ خود آئیڈیا لگا لو تین کمپنی اس میں شامل ہوئی تھی ٹی سی ایس، ایسے ایٹی اور ایک ایڈوکویٹی اگر ان دونوں کمپنی کی بات کرو نیچے والی کمپنی کی تو ان کے پاس اتنی capability ہی نہیں ہے کیونکہ ان کا پورا نا record ہی بہت خراب ہے state level کی exam یہ proper نہیں خراب آئی تو ریلوے ایسا exam تو کہاں کرا لیں گی تو ان دونوں points کو دیکھتے ہو ہم کہہ سکتے ہیں جو tender ہے وہ tcs کو ملا ہے اور یہ بات آپ کو ماننی ہوگی سوال اٹھتا ہے کہ tcs کو tender مل چکا ہے لیکن exam کب تک ہوگا اب اس کے بارے میں ہم لوگ بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے youtube پر دیکھا ایک دو ویڈیو ایسے جس میں ssc کی dates دکھا کر جو ہے real way کی dates کو جو ہے ایک طرح سے اس کا انمان لگایا جا رہا ہے اب یہ کیا news ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 9 ستمبر سے 26 ستمبر تک آپ کا cgl کا exam ہونا ہے آپ کا جو exam ہے یعنی جو stenographer والا exam ہے وہ دسمبر میں ہوگا تو میں نے ایک ویڈیو دیکھا اس میں بتایا گیا کہ جو railway کا exam ہے وہ دسمبر کے last میں ہی ہوگا میں آپ کو اس کے بیجی کی سچا ہی بتاتا ہوں پہلا point سمجھو کہ جو آپ کے ssc کے exams ہیں وہ بھی mostly tcs ہی لیتا ہے اور railway کا exam بھی اگر tcs لے گا تو کچھ لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو جوڑتے ہوئے یہ بتایا کہ پہلے ssc کے exams ہوں گے اس کے بعد جو ہے railway کے exam ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے مجھے 2018 سے ویڈیو بناتے ہو گئے ہیں railway پر اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ssc کے قارن کوئی بھی railway کا exam delay نہیں ہوتا یعنی کی ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ssc کا exam ہے تو railway کے exam کو مت کراؤ railway اور ssc دونوں کے exam ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں tcs کے پاس اتنی manpower ہے اتنی capability ہے کہ یہ دونوں کے exam ساتھ ساتھ کرا سکتے ہیں تو پہلا point تو یہ ہے کی جو ssc کے dates دکھا کر آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے ایسا نہیں ہے لیکن سوال پھر گھومفر کے یاد ہے کہ exam آخر ہوگا کب تو چلو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو آج ہے یہاں پر آپ کی 8 سپٹیمبر 2024 ابھی تک aalp exam dates کا کوئی اتا پتا نہیں ہے اور صرف aalp کی بات کریں گے کیونکہ technician کی تو بات ابھی کرنا ہی بیکار ہے تو مان کے چلو ابھی یہ دو دن پہلے ہی آپ کا tender 15 سپٹیمبر تک ایک short notice آجاتا ہے کیونکہ exam سے پہلے ایک short notice ضرور آئے گا کہ اس date سے آپ کا exam ہونا ہے اس کے بعد certain intimation اس کے بعد admit card تو جہاں تک میرا نمان ہے اگر 15 سپٹیمبر تک یہ short notice آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو certain intimation admit card آپ کا 25 سپٹیمبر تک کیا جا سکتا ہے یا مان لوگ سپٹیمبر پورا اس میں include کر لیا جاتا ہے تو سپٹیمبر last میں آپ کا exam ہونے کے کو پتا ہی ہے کیونکہ 17 لاکھ پلہ سے student ہیں تو کم سے کم 10 دن تو railway کو شہیئن کا exam کرانے کے لئے اور یہ 10 دن اگر سپٹیمبر last میں شروع ہوتا ہے تب بھی اکٹوبر میں جائے گا ہی جائے گا اب اگر ہم اسی کو جو ہے SSC کے ساتھ بھی جوڑیں جیسے یہاں پر SSC میں 26 ستمبر تک exam ہے اس کے بعد پھر 14 نومبر تک ہے لیکن بیچ میں یہاں پر اکٹوبر میں chances ہیں اور یہ کیول انمان ہی ہے کیونکہ دیکھو railway میں انمان ہی لگایا جا سکتے ہیں کنفارم تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا چاہے میں ہوں چاہے 20 لاکھ والا سبسکرائبر والا یوٹیوب چینل ہے وہ بھی کنفارم نہیں کہہ سکتا ہے یہی پر ہم بات کریں technician کے exam کی تو بھئی technician کا جو exam ہے no doubt آپ کا دسمبر last میں جائے گا کیونکہ اگر ستمبر اکٹوبر میں ALP ہی ہوتا ہے پھر نومبر میں جا کر یا تو last میں یا پھر دسمبر میں آپ کا technician کا exam لیا جائے گا اور میں نے یہ بات پہلے بھی بولی تھی ایک ویڈیو میں کہ 2024 میں kevel اور kevel ALP CBT1 اور technician کا exam ہی ہو پائے گا RRBJ paramedical RPF کبھی اتا پتہ نہیں ہے سارے exam مجھے جہاں تک لگ رہا ہے وہ 2025 میں ہی جائیں گے اور یہ بہت ہی زیادہ جروری ہے exams time پر ہو لیکن نہیں ہو رہی ہیں twitter campaign بھی کیا گیا تھا جو سفل نہیں ہوا ہے تو صرف آپ لوگ انتظار ہی کر سکتے ہیں باقی کوئی update آئے گا تو آپ کو سوچت کروں گا